اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو جماعت سوم کا وکیشن ٹاسک دیکھیں گے اس میں آپ نے اپنے چھٹیوں کا کام سیپریٹ ریجسٹر یا نوٹ بک کا لکھنا ہے کلاس کی نیٹ نوٹ بک کا استعمال نہیں کرنا اس میں ہم دیکھیں گے بیٹا صبح و شام آپ نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ صورت فاتح کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے ملکی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے گھر رہتے ہوئے پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے اور فارق اوقات میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ریجسٹر پر قرآن پاک سے دیکھ کر صورت علم نشرہ کا ترجمہ لکھنا ہے پھر کسی بھی کتاب سے یا نماز سے دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا گھر پر یاد کرنی ہے اسے اگلا سوال دیکھیں آپ عید کی خوشوں میں سب کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں چند جملے لکھیں یا آپ نے اپنے ریجسٹر یا نوٹ بک پر اس سوال کے بارے میں چند فکریں لکھنے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں جیسے کہ ہم فطرانہ دے کر غریبوں کی مدد کر کے ان کو خوشوں میں شامل کر سکتے ہیں انہیں کپڑے دے کر ان کو خوش کر سکتے ہیں یا ہم اگر گھر پر عید کے موقع پر اچھی ڈش بنائیں تو ان کو دے کر خوش کر سکتے ہیں اگلا سوال دیکھیں اللہ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں پانچ جملے لکھیں اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان کی حیثیت سے آپ نے پانچ فکریں لکھنے ہیں مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز عطا کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں جھوٹ سے بچ کر نیکی کی تلقین کر کے دوسروں کی مدد کر کے غریبوں کی مدد کر کے ہم اللہ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں کسی کو دیکھتے ہو آپ کچھ سے کوئی سے بھی فکریں بنا سکتے ہیں اگلے سوال میں بیٹا چند دعائیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے گھر پر اپنی والدہ یا کسی بھی بڑے بھائی بہن کو سنانا ہے اس میں وضو سے پہلے کی دعا شامل ہے وضو کے بعد کی دعا اور پھر گھر سے نکلتے وقت جو دعا ہم پڑھیں گے وہ شامل ہے اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے اور اب کسی گھر پر موجود کسی بھی بڑے کو سنانا ہے آگے دیکھیں بیٹا کہ شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سے آپ کو بات بتائی ہے کہ ختیجہ کے بھائی نے اسے ایک توفہ دیا ہے ختیجہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے اب آپ بتائیں کہ ختیجہ کیا کہہ کر اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرے گی اس میں بیٹا آپ کو بتایا اور سکھایا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو گفت دے یا توفہ دے تو اس کے بدلے میں ہم اس کو جزاک اللہ بولتے ہیں تو ختیجہ بھی اپنے بھائی کو جزاک اللہ کہہ کر شکریہ ادا کرے گی